بلکل ڈیٹس اور تاریخیں دی ہیں حامد علی شاہ صاحب نے سرکار نے آج ان ڈیٹوں اور تاریخوں کے اندر سے ہی ہماری بریت بن گئی ہے میں نے نوٹ کر لیا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سلمان صفدر علیمہ خان اور باقی جو پیٹے کی قیادت ہے وہ باہر آ رہی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کیس کی سماعت کیا ہوئی ہے اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ایک میسیج دے دوں گی امران صاحب کا جیل سے آ رہے ہیں انہوں نے آج ایک بات کے پھر سلمان صاحب آج کیس کے بارے میں بتا دی گیا آج جیل کوٹ کے اندر القادر کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اور سلمان صاحب کو دیکھیں کہ پہلے سلمان صاحب کو ادھر جانا پڑتا ہے پھر ادھر سے بھاگی ہوئے اس کیس کے لیے آتے ہیں اس کو بھی چھوڑ کر آئے انہوں نے ٹائم پہ پہنچنا تھا دو بجے یہ دو بجے بھاگ کر آئے ہیں لیکن ساڑھے تین بجے تک یہاں پہ بھی سماعت نہیں شروع ہوئی تو یہ جو کیس کے اندر جو ہمارے جو خان صاحب کے وقیل اتنی میند کر رہے ہیں تو ہم خیال کرتے ہیں کہ جوڈیشری کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کوئی اور کیس لگا ہوتا تو ہم سمجھ سکتے ہیں ہم خالی کوٹ کے اندر ہم بھی بھاگی آئے ہیں تو جب ایک اور کیس لگا ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہ خیال کر لیں یا ان کو انفارم کر دیں تاکہ ادھر سے سلمان صاحب کو بھاگنا نہ پڑے الکادر سے اور پھر سائفر پہ پہنچنا پڑے اچھا اب جو خان صاحب کا میسج ہے سلمان صاحب تو پہلے آگئے تھے خان صاحب نے ایک بات کی ہے الکادر کے بارے میں انہوں نے کہا ان کو بھی پتا ہے کہ اس کیس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کوئی دم نہیں ہے انہوں نے یہ جو سکرپٹ بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے کہ جب یہ ختم ہوئے تو اس کی ہانڈی پک چکی ہوگی اور اس کے اوپر پھر ان کو قید کر دیں گے اور قید اس وقت الکادر پہ جا کے کریں گے جس وقت چھٹیاں شروع ہو جائیں بیل بھی نہ ہو سکے تاکہ اگر دو تیم مہینے یہ وہ ان کو قید میں رکھیں تو ان کا اگر ارادہ ہے تو پہلے سے ہی خان صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے سپٹیمبر اکٹوبر تک ان کو قید سے نہیں باہر آنے دینا یہ عمران خان نے آج یہ کہہ کے بھی جائے اور آپ یہ جو جتنا ہمارے یہ لوئیز میند کر رہے ہیں اور ان کو تکار رہے ہیں لیکن ان کا مقابلہ ہم سلمان صاحب صاحب کو خاص ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی میند کر کے اس کو چلائی رکھا ہے ان کو کتنے دو تین دفعہ یہ واپس گئے ہیں جیل کے اندر سائیفر کے لئے اور ما شاہ اللہ انہوں نے جو کمپلیٹ کی ہیں دلائل یہ ان کو نہیں میں نے بولنے دین آج میں نے ان کے بارے میں بات پڑی کیونکہ انہوں نے ہمیں ان پہ بہت بھروسہ ہے ہم ان کے اعتماد پہ چلیں اور ان لوگوں نے ہمیں بڑے حوصلے میں رکھا ہے ہمیں ان کے ساتھ بڑی تسلیر رہی ہے اور انہوں نے اپنے دلائل جب مکمل کریں ہمیں بھی لاؤ سمجھ آ دیا اب یہ ہے کہ اب ان کے دلائل چل رہے ہیں اب یہ چاہے دس دن دسیت ہیں اس میں نہ ہماری ٹیم ہے ان کا کوئی رول ہے اب یہ نہیں پتا یا باقی سلمان صدر صاحب تائیں گے کہ کیا ہے سلمان صاحب تیسٹ میچ شروع ہو گیا لیکن تیسٹ میچ نہیں میں سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں میرے لیفٹ پہ علیمہ آپ آئیں عمران خان صاحب کی بہن ہے میرے رائٹ پر شاہ محمود قریشی صاحب کی میسز ہیں میرے لیے اٹھ اپنے دونوں کلائنٹس جو ہیں میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جب ایک شخص کے اوپر دو سال سے لگاتار مقدمیں بن رہے ہوں دو سو سے اوپر مقدمیں ہوں ہر کسی کے لیمٹیڈ وسائل ہوتے ہیں کتنے وکیل آپ نے انگیج کرنے ہیں کتنے لائرز آپ نے اپوائنٹ کرنے ہیں وہ کہاں کہاں بھاگیں وہ کہاں کہاں جائیں سو اور آپ کو پروفیشنل لائرز جو ہیں وہ رکھنا بھی اپنی چوئس کا ہے کیسز بھی بڑے مشکل نویت کے بنائے گئے ہیں تو ہم کبھی ایک عدالت میں بھاگتے ہیں کبھی دوسری عدالت میں بھاگتے ہیں یہ زیادتی ہے ہمیں کوئی سپیشل جیسے بازکات عدالتیں تو بڑی سپیشل کیسز کے لیے لگ جاتی تھی آپ اس چیز کو آپ نہیں بھول سکتے کہ آپ نے اپنے فورن منسٹر کے اوپر یہ الزام لگایا ہوا ہے آپ نے سائیفر کا سنگین الزام اپنے فورن پرائم منسٹر پہ لگایا ہوا ہے یہ انٹرنیشنلی بھی ایسے ایمپریشن کو تو ٹاپ پریارٹی پر آپ کو سننا بھی چاہیے اور ایکسپیڈیشیسلی اس پہ فیصلہ بھی دینا چاہیے تو میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہم نے سائیفر کے کیس کو ہم نے ایسے آرگیو کیا ہے جیسے کبھی کسی کیس کو اتنے برے طریقے سے ڈیمالش اور اتنے برے طریقے سے کبھی کسی کیس کو ڈیسٹرائی نہیں کیا جیسے سائیفر کو کیا ہے سو جب کر دیا اور ساری باتیں بھی کلیر ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ٹاپ پریارٹی پر انصاف کے تقاضے تب ہی پورے ہوں گے اگر جلد اس جلد اس کا فیصلہ آئے گا چونکہ عمران خان صاحب نے آپ کو جو میسج بھیجا ہے میں گری کرتا ہوں کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے ایک ہاتھ بریت لو ایک ہاتھ میں سزا لو یہ اب نئی تھیوری ہے یہ اس لیے کیس لمبا اب چل رہا ہے اور سرکار اس کو گھسیٹے گی سرکار اس کو لمبا کرے گی کہ مین وائل جو القادر میں چولہ تیز ہو جائے گا اور ایک اور کیس میں بلا جواز القادر کیس is a case of no evidence کہ القادر میں conviction ہوگی کب conviction ہوگی آج کا انٹرویو یاد رکھئے گا کب conviction ہوگی آج سے مہینے سوا مہینے کے اندر اندر ہوگی تب تک یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوگی اپیل آئے گی اور دو ڈھائی مہینے وہ چلی جائے گی back burner پہ so this is all orchestrated as they say in English so یہ fairness یہی demand کرتی ہے یہ ہمارا تقاضی بھی ہم کتنے دن آئے ہیں آپ پر انصاف مانگنے سائیفر کیس میں آ کے تھگ گئے ہیں سائیفر کیس میں میں نے اپنے hours count کیے ہیں 18 گھنٹے بیس کیے میں نے 11 دن 18 گھنٹے اب سرکار شروع ہوئی ہے آپ نے فرمایا test match اور وہی باتیں وہ دھرانا شروع ہو گئے ہیں یہ بات درست ہے بچے بچے کو اب سمجھ آگئی ہے کہ سائیفر کیا ہے جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا صحافیوں کو بھی سمجھ آگئی ہے کیونکہ آتے جاتے ہیں آپ سب لوگ سوال پوچھتے ہیں یہ لمبا کیوں ہو رہا ہے آپ تو کہہ رہے تھے بہت مختصر کیس ہے بعض چیزیں میرے بس میں ہیں بعض چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں تو ہم صرف دعا کر سکتے کہ بیٹر سینس پریویل کریں اور ان کیسز کو ان کا امپریشن ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کیسز کا یہ سیریس نویت کے مقدمات ہیں اس کے لیے تو آپ کو سیٹڈیس سنڈے بھی بیٹھنا پڑے کاؤز لسٹ کینسل کر کے نو بجے سے لے کر سو ہماری ریکویسٹ ہے چلیں اسی پروگرام کے ذریعے چیف چسٹس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایک دن مختص کر دیں اور سائفر کا کانٹا یا فسادیں ہمارے گلے میں یا نکال دیں کوئی ایک کام تو ہو جائے سو ہم یہ امید کرتے ہیں یہ میں نے عید سے پہلے بھی کہا تھا میں نے تو عید سے پہلے بھی جملہ بولا تھا کہ جو اگر جو ڈیزرف کرتا ہے سٹیٹس کو اچھا نہیں ہے کسی ایک پارٹی کو ضرور عید سے پہلے کیونکہ ہم نے عید سے پہلے بہت کام کیا ہے آج جد صاحب نے خود ہی کا بڑی محنت کی یہ بڑا کیس سنایا ہے اب ہمیں عز بھر یاد ہے میرا خیال ہے کہ سائفر کا معاملہ بہت ڈرائگ ہو گیا ہے اس سب تک ڈرائگ ہو گیا ہے کہ اب اچھا نہیں لگ رہا اس میں جتنا جلدی اب فیصلہ آ جائے اتنا ہی بہتر ہے دیکھیں آڈیو لیک پہ اس کو ہم کہتے ہیں فروٹس آف پوائزنس ٹری آڈیو لیک پہ جس جگہ آپ لوگ کھڑے ہیں میں کھڑا ہوں جسٹس بابر ستار کی ججمنٹ آلیڈی آ چکی ہے بابر ستار صاحب نے کامپریہنسیب لی کہ یہ آڈیو لیک جس کا کوئی سورس نہیں ہوتا جس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اب میں آپ کو قصہ مختصر بتا دوں وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو سائفر کی درخواست آئی تھی وہ تو ایک آڈیو لیک کے لیے آئی تھی یہ کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں بات ختم ہوئی اوفیشل سیکریٹس ایکٹ یہ سارے الزامات کون لیا کتنی درخواستیں آئیں اصل درخواست کب آئی آج جتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں آج بلکل ڈیٹس اور تاریخیں دی ہیں حامد علی شاہ صاحب نے سرکار نے آج ان ڈیٹوں اور تاریخوں کے اندر سے ہی ہماری بریت بن گئی ہے میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ اس میں کیا فلوز ہیں جو جج صاحبان نے تین دفعہ ان سے روک کر پوچھا کہ ہمیں یہ بتا دیں آپ جو آج سب سے بڑی بات جو انڈ میں آپ نے آخری پانچ منٹ میں سنی انہوں نے کہا یہ جو تین سو بطالس کا بیان ہے جو سب سے اہم آخری کاروائی ہوتی ہے یہ کب ہوئی انہوں نے کہا تیس کو انہوں نے کہا فیصلہ کب آیا انہوں نے کہا وہ بھی تیس کو انہوں نے کہا یہ ایک ہی دن میں دو کام ہو گئے سو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں اتنے دو بڑے کام ہو گئے تو یہ فیصلہ پکڑایا کب گیا انہوں نے کہا تیس کو انہوں نے کہا تیس کوئی ایویڈنس ریکارڈ ہوا تیس کوئی بیان ریکارڈ ہوئے تیس کوئی فیصلہ لکھا گیا اور تیس کوئی تھمایا گیا اب انہوں نے کہا ہم نے یہ چیز لکھ لی ہے کہ یہ کام تیس کو ہیں فیصلہ تیس کو نہیں آیا فیصلہ سولہ کو آیا ہے اس کے سولہ دن بعد کا تیس سے لے کر سولہ تک کون حساب دے گا یہ پھر کسی اور دن کے لیے بات کرنے گا تینک یو آپ بک بھی کوئی اس پہ لکھیں گے اوک علیمہ آبا کے ساتھ مل کر کوئی بک لکھنی پڑے گی یہ سوچ رہا ہوں میں بڑا کچھ اکتھا ہو گیا